یہ ہیں دنیا کے فو دست دیش جن کا نام بہت جلد دنیا کے نقشے سے غائب ہونے والا ہے یہ دیش دھیرے دھیرے پانی میں سماتے جا رہے ہیں وہ دن دور نہیں جب یہ پوری طرح پانی میں سماتے جائیں گے کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے ہوں گے یہ دیش جو سب سے پہلے پانی میں ٹوپ جائیں گے اور آخر کیوں ٹوپ رہے ہیں یہ دیش جاننے کے لئے بنے رہی ہے اس ویڈیو کے اندھ تک دوستوں دھرتی کا پارہ لگاتار چھوڑتا ہی جا رہا ہے اور اس چھوڑتے پارے کے وجہ سے دنیا بھر میں موجود گلیشئرز پکھال رہے ہیں جب گلیشئرز پکھلتے ہیں تو ان کا پانی سمدروں میں جاتا ہے جس کے وجہ سے سمدروں کا جلزتر پارتا جاتا ہے اب یہ سمسچیائیس حد تک پہنچ چکی ہے کہ سمدر کے کنارے پر بس ایکائی شہروں پر خطرہ مندرانے لگا ہے ویڈیانی کو کا ماننا ہے کہ جس تیزی سے سمدروں کا جلزتر بڑھ رہا ہے دو ہزار پچاس تک دنیا کے کئی دیش پانی میں سما چکے ہوں گے چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ دیش کون کون سے ہیں نمبر وان میامی یو ایس اے کا یہ خوبصورت شہر اپنے خوبصورت بیچوں کیلئے جانا جاتا ہے لیکن اس کی یہ خوبصورتی اب زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہے کیونکہ اس کے سر پر ایک بہت بڑا خطرہ منڑ رہا ہے میامی کے سمدر کا جلزتر دوسرے کئی دیشوں کی تلنا میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے میامی کے سمدر کا ستر ہر تین سال میں ایک انچ تک بڑھ رہا ہے اور اگر اسی طرح سے اگلے پندرہ سال تک جلزتر بڑھتا رہا تو میامی کا جلزتر چھ انچ تک بڑھ جائے گا جو کی بہت ہی خطرناک ستیتی ہو سکتی ہے اگر ایسا ہوا تو پانی شہر میں آ جائے گا جس کے وجہ سے شہر کا ایک بڑا حصہ رہنے لائے کر نہیں رہ جائے گا اور آنے والے کچھ سالوں میں شہر پوری طرح ڈھوپ جائے گا اب بات کرتے ہیں مصر کی ایجپٹ کی ایجپٹ کا الیکزینٹریا ایجپٹ کی اس سٹی سمدر کے کافی پانس بسی ہوئی ہے اس شہر کے اجائے سی لیول سے بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور ایسا نمان ہے کہ دوہزار پچاس تک اس سٹی میں جلزتر دو فیٹ تک پڑھ سکتا ہے جس کے وجہ سے پورے شہر میں بڑا جائے گی الیکزینٹریا سٹی تین طرف سے سمدر سے گھری ہوئی ہے جس کے وجہ سے اس جگہ خطرہ کئی گناہ زیادہ ہے یہاں تک کی سٹی کے نچلے علاقوں میں ابھی سے سمسچہ کا پربھاب دکھائی دینے لگا ہے یہاں کی سرکار کے نصار سمدر کا لیول ہر سال ایک دشملہ آٹھ میلی میٹر پر ایئر کے حساب سے بڑھ رہا ہے اور آنے والے بیس سالوں میں یہ دو دشملہ ایک میلی میٹر تک بڑھ جائے گا اور اگر یہی ہاں رہا تو بہت ہی چلتے ایجپٹ کا الیکزینٹریا سمدر کی گودھ میں سما جائے گا اب لیے چلتے ہیں آپ کو ویت نام یونائٹیڈز نیشن کی انٹر گورمنٹل پینل آن کلائمٹ چینج کی ایک ریپورٹ کے نصار دو ہزار پچاس تک ویت نام کا یہ حصہ پوری طرح پانی میں سما چکا ہوگا اس حصے کا نام ہے ہوچی من کیونکہ یہاں کا وارٹر لیول اسی میلی میٹر پر ایئر کے حساب سے بڑھ رہا ہے جس کے وجہ سے سٹی سکڑتی جا رہی ہے لیکن یہاں کی جن سنکھیا لگتار بڑھ رہی ہے جس کے وجہ سے یہاں پہلے سے ہی جگہ کی کمی ہے ایسے میں بڑھتا جلسدر اس جگہ کے لیے بلکل خطرناک ثابت ہونے والا ہے کیونکہ اگر یہاں باہر آئی تو یہاں کا وارٹر سٹرکچر اتنا اچھا نہیں جو اس سمسیہ کا مقابلہ کر سکے ایسے میں جان مال کی بہت ہانی ہونے کا پورا اندیشہ ہے اس کے علاوہ یہاں پینے کے پانی کو پورا کرنے کے لیے بہت ادھک ماترہ میں گراؤنڈ وارٹر کا یوز کیا جا رہا ہے جس کے وجہ سے بھی یہاں کی زمین کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے لیکن اب یہاں کی سرکار اس سمسیہ کو بھاک چکی ہے اور اس نے اس سمسیہ سے بچنے کے لیے اپائے ٹھوڑنے شروع کر دیا لیکن کچھ بھی کہہ لو بیت نام کو یہ بھاک تو ٹوپ کری رہے گا آگے بڑھتے ہیں اور ایک بر پھر اماریکہ کے ایک بھاک کیور چلتے ہیں نیو اورلینز یہ بھی یو ایسے کا ایک شہر ہے جو کی بارتے جل ستر کا شکار بننے والا ہے اس شہر کا آدھے سے زیادہ بھاگ سمدر سے بہت کم اچائی پر ہے اس سمسیہ کے سمادھان کے لیے انیس سو سن انیس سو میں ویگیانکو نیہائی کے ڈرینیج سسٹم کا اپائے دیا تھا تاکہ سمدر کے اس طر کو ہینڈل کیا جا سکے لیکن ان کا یہ پریاض سفل نہیں ہوا اور سن انیس سو تیس میں شہر کا ایک بڑا حصہ پانی میں سما گیا اور اب جو خطر آنے والا ہے اس میں تو شاید پورا شہر ہی ختم ہو جائے گا پورا شہر ہی ڈوب جائے گا اس شہر کا نام و نشانی اور لینز کا نام و نشان ہی میڈ جائے گا آگے بڑتے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں تھائیلنڈ اور تھائیلنڈ کا ایک مشہور شہر بینکوک بینکوک تو ہمیشہ سا ہی ٹورسٹ اٹریکشن رہا ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں اپنی چھوٹیاں مرانے کے لیے لیکن اب یہ شہر یہاں رہنے والے دس ملین لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکا ہے بینکوک شہر گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ پرہاوی تھے تھائیلنڈ کی رازدھانی سمودری جستر سے صرف ڈیڑھ میٹر اوپر ہے اور یہ شہر ہر سال دو سے تین میٹر دھنس رہا ہے یہ پورا شہر ریتیلی مٹی پر بنا ہے سال دوہزار تیس تھا اس کے ترٹی علاقے کام اور سمود پرکان پوری طرح سے پانی کے اندر سما جائیں گے اور اس کا ایک بہت بڑا کارن یہاں کا شہری کارن بھی ہوگا بڑتی جنسنگیا اور کم ہوتے ریسورس کے کارن یہ شہر آنے والے بار کا سامنا کرنے کے لئے تیار دکھائے نہیں دے رہے آگے بڑتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں ایٹلی ایٹلی کے بھی سب سے فیمز شہر لے کر چل رہے ہیں آپ کو وینس جس کا نام و نشان مٹ سکتا ہے ایٹلی کا وینس شہر پانی کے بیچ و بیچ بنا ہے یہاں پر ہر سال ہائی ٹائٹ سے بار آتی ہے اس شہر میں دو طرح کا خطر ہے پہلا سمدری جلستر بڑھنے کا اور دوسرا یہ شہر اپنے آپ ڈوب رہا ہے ہر سال دو میلی میٹر نیچے دھنس رہا ہے نیو اور لینس کی طرح ہی وینس میں بار سے بچاو کے لئے تقنیق لگائی گئی ہے بار کو روکنے کے لئے کافی پریاس کیے گا ہے اس کے باوجود یہاں ہر سال بار آتی ہے اگر سمدر کا جلستر تیزی سے بڑھتا رہا کو ہزار تیس تک کے شہر پانی کے اندر سما جائے گا جسے سنبھالنا مشکل ہوگا اب جس شہر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس کا نام سن کے آپ کے پیر و تلے سے زمین کھسکت جائے گی تو یہ شہر جو ہے پورا دیش تو نہیں بولیں گے پر یہ شہر جو ہے وہ بھارت میں پڑھتا ہے بھارت کا کولکاتا بھارت کے پشیمی بنگال کی رازدھانی کولکاتا اور اس کے آسپانس کی زمین صدیوں سے کافی اپجاو مانی گئی ہے لیکن اگر سنس تھا کلامٹ سینٹرل کے نقشے کو دیکھیں تو شہر کیلئے بھی سمدری جلستر بڑھنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے یہ شہر بھی چیم من سٹی کی طرح مانسون کی بارش اور ہائی ٹائٹ کی سمسیہ سے جوچتا ہے یہاں بارش کے موسم میں باراتی ہے زمین میں بارش کا پانی اندر نہیں جاتا اس کے پاس اس تھیت بڑا ڈیلٹا والا علاقہ اس کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سن دوہزار پچاس دوہزار ستر تک کلکتہ بھی پانی میں ڈوپ جائے اٹلیسٹ اس کا بہت حصہ ڈوپ سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں گوائنا جوانش ٹاؤن گوائنا کی رازدھانی جوانش ٹاؤن نے اپنے چاروں طرف سمدری بار سے بچنے کیلئے دیوارے تک بنا رکھی ہے اس کے ایک طرف قریب چار سو کلومیٹر تک لمبا سمدری علاقہ ہے جہاں کافی تیز لہریں اٹھتی ہیں اس کے تٹوں کی اوچائی دشملہ پانچ میٹر سے لے کر کے ایک میٹر تک رکھی گئی ہے لیکن ہائی ٹائٹ کے سمائے یہ اوچائی کوئی معنی نہیں رکھتی سمدر کا پانی دیواروں کو پار کر کے شہر کے اندر چلاتا ہے گوائنا کی نبے فیصد آبادی سمدری کناروں کے پاس رہتی ہے اگر اس دیش کو جاز ٹاؤن اور انی تٹی علاقوں کو بچانا ہے انہیں اپنے دیواروں کو اور اوپر اٹھانا ہوگا لیکن سمدر کے بڑھتے جلستر کے آگے ایک دن وہ بھی فیل ہو ہی جائیں گی پھر آپ کو ایک بار لیے چلتے ہیں امارکہ کے سوانہ میں امارکہ کے جارجیا مستد سوانہ شہر ہاریکین توفان کا مکھ بندو ہے یہاں پر ہر سال کئی ہاریکین توفان آتے ہیں ہر سال پراکرٹک آپداؤں سے جوچنے والا یہ علاقہ چاروں طرف سے سمدر سے کھی رہا ہے شہر کے اندر اتھر دشا میں سوانہ ندی ہے اور دکشن کے طرف اوگیچی ندی ہے جس کے وجہ سے اس کے آس پاس کافی دلدلی علاقہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہریکین اور اچانک بار کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے لیکن اب جس طرح سے سمدر کا جلستر بڑھ رہا ہے اس سے لگتا ہے سن دو ہزار پچاس تک شہر پوری طرح ڈوب چائے گا دوستوں یہ جو خطرہ ہمارے اوپر منڈ آ رہا ہے اس کا سب سے بڑا کارن گلوبل وارمنگ ہے اور گلوبل وارمنگ کا سب سے بڑا کارن کاربن ایمیشن ہے جس کے ذمہ دار ہم ہیں اپنی ڈیولپمنٹ کے چلتے ہیں لگتار فیکٹوریاں کار کھانے مائننگ کے بڑے بڑے انسٹیوشنز کھول رہے ہیں لگتار سوڑکوں پر گاڑیاں نکل رہی ہیں پہلے جو لوگ بائیک میں نکل سکتے تھے سنگل اب وہ بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر اور دھواں اڑاتے ہوئے کھالی گاڑی میں اکیلے سنگل بیٹ کے کار چلا رہے ہیں ایسا گر ہوتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب سرکار کو مجبورن سبھی لوگوں کے لائسنس جپت کرنے پڑیں گے اور کوئی ایک مادھیم ہوگا ساروڈینک ٹرانسپورٹیشن کا مادھیم اور اسی میں بیٹ کر سبھی لوگوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ آنا چاہنا کرنا پڑے گا چاہے ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو چاہے راج نتا ہو چاہے بہت بڑا آدمی ہو سبھی کو ساروڈینکل ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا یہ ایک اصلیت ہے ایسا نہ ہو اس کے لیے ابھی سے ہمیں بچ کر چلنا چاہیے گاڑیوں کا کم سے کم استعمال کیجئے آس پاس کی جگہوں پر جاننے کے لیے یا تو پیدل جائیے یا پھر سائیکل کا استعمال کیجئے اس سے ہو گئی آپ کا شرید بھی سوست رہے گا اور دوسرا کاربن ایمیشن گاڑیوں کے اندر سے نکلنے والا دھوہ بھی کم سے کم ہوگا یاد رکھئے شان و شوقت دکھاتے ہوئے گاڑی میں تیز سپیڈ سے نکلنا اور اس کے بعد میں ایک دن ساروڈینک ٹرانسپورٹ کو فالو کرنا اس سے بہتر ہے کہ آج ہم اپنے دماغ کا صحیح استعمال کریں اور اپنے شریر کا استعمال کرتے ہوئے شریر کی اینرڈی کا استعمال کرتے ہوئے پیدل چلیں سیکل کا استعمال کریں اور اپنے دیسٹینیشنز تک پہنچیں کم سے کم پاس کے دیسٹینیشنز تک اس سے ہمارا فیوچر ہمارے بچوں کا فیوچر اور سپرتوی کا فیوچر بنا رہے گا اگر یہ سندیش آپ کو ضروری لگا ہو دوستو تو شیئر ضرور کیجئے اور اگر ہمارے ویڈیو آپ کو جانکاری پردر روچک لگتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دانیواد